ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سفید دک سے چھٹکارہ پانے کا ایسا گریلو بھائی جس سے آپ سفید دک سے جلد سے چھٹکارہ پانے گے تو پیارے دوستو ہم آپ کے لیے وہیں نسکہ لے کر آتے ہیں جو آپ کو 100% فائدہ کرے تو کلیز دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کر گا سبسکرائب بٹن ضرور دبانے تو آج ہم ایس ایسا کمپلسری آپ کے سفید دک سے چھٹکارہ پانے کے لیے گریلو نسکہ بتانے والے ہیں جسے آپ کو پورا اچھی سے دیکھنا ہے کچھ سابدانیاں بھی بڑائی ہیں انہیں بھی آپ کو اتحان سے دیکھنا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں کیا ہے وہ نسکہ اور کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں دوستو میں نے ساری سامک گریلی یہاں پر لی ہوئی ہے جو ہمیں سفید دک کے لیے استعمال کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا ہو گیا پیاز جسے آپ کو استعمال کرنا ہے کاٹنے کے بعد اس کا رس نکال کر آپ کو استعمال کرنا ہے اور یہ کلونجی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری کلونجی اس کے دانے دیکھیں کالے کالے ہوتے ہیں اور پیاز کا بیچ بھی بولا جاتا ہے اس کو تو دوستو اب یہ دو آئیٹم ہمارے کمپلسری آئیٹم ہیں اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستر چاہیے ہوگا تو ایک چمچ ہمیں لگوک شاید لے رہنا ہے دوستو یہ ہمارا شاید ہو گیا دوستو شاید آپ کا پیوری ہونا چاہیے اور ہمیں ایک شاید کسی بھی آپ کسی بھی چیز میں کر لیں جس میں ہمیں پیسس تیار کرنا ہے تک ایک چمچ ہم نے یہ شاید اس میں ڈال لیا د Lum Then Who'dlog go to ڈالنا ہوگا پھر آپ کی لگوک دو چمچ کلون جی چھوڑ��� سے پرلیکنے میں اوم نے اسی طرف پیسجہ قلون LED کیوں مجھے کر دیکھیں کہ کلون LED میں دیکھند ہیں چھوڑ جتے ہوں نے کہلہ بجھ 가족 کو اب کو بددانی پیسیں کیا تو دیکھını ہوں ہے ان کو دیکھتے ختم کر ہوں یہ دیکھتے تمشید ہے ان کا دعنی کا ډشاک نٹھ کنٹ ہوں دیکھتے آگے آپ کو پئوج ليش کے بادوز جیسا ہے پورڈر ہمارا بن چکا ہے اب اس پورڈر کو آپ کو ڈالنا ہے اسی میں پہلے سے تھوڑا مسئل لیں تاکہ یہ موٹی نہ رہے اس طرح سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا تیار ہے پورڈر اب اسے ہمیں اس میں مکس کرنا ہوگا لگ وقت دو چمچ کلون جی کا پورڈر آپ کو تیار کرنا ہے یہ آپ یاد رکھیں اس طرح سے ہمیں اس میں کر لینا ہے اس پورڈر کو تو دوستو ہم نے یہ ابھی کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا پیاس کا رس تو چلیے دوستو پیاس کا رس کیسے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو ڈال کے اسے کوٹنا ہوگا اس کے بعد پیاس کا رس نکالنا ہوگا تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پیاس کا رس نکال کر میں اس میں بتاتا ہوں یہ ہم نے پیاس کا رس نکال لیا ہے کوٹنے کے بعد کپڑ چھن کر کے ہم نے پیاس کا رس نکالا ہے تو دوستو اب اس میں ہمیں لگ بگ دو چمچ پیاس کا رس ڈالنا ہے دوستو اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پتلا ہو جاتا ہے خلال تھوڑا زیادہ ہے اس لیے یہ پتلا ہو چکا ہے آپ تھوڑا کم اس میں پیسٹ دالیں تو اس طرح سے آپ کو اسے ملا لینا ہے اور یہ آپ کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے یہ آپ کو لگانا ہے دوستو اس طرح سے آپ کو پہلے اسے گھول لینا ہے بڑیا کر جائیں دوستو اس طرح سے جب آپ کا یہ پوری طرح سے لگے کہ یہ گھڑا گھڑا پیسٹ بن گیا ہے اب اس میں پیاس کا رسم نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے اس وجہ سے یہ پوری طرح گھڑا نہیں ہوگا ہے تو آپ کو تھوڑا گھڑا رکھنا ہے اس کو اور اسی پیسٹ کو آپ کو سیون کرنا ہے دوستو یہ آپ کے جہاں پر داغ ہوگا وہاں پہ اسے سیون کریں دوستو آپ لگوں دن میں تین بار اس کا سیون کریں جہاں پر بھی آپ کے دال ہے سفید داغ وہاں پہ اس کا سیون کریں دوستو جیسے کہ یہ آپ کی دال ہے تو یہاں پہ اسے اس طرح سے لگا لینا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ سابدانیاں جب تک آپ اس پیسٹ کا استعمال کریں گے آپ کو کچھ سابدانیاں برتنی ہوں گی تو چلیے وہ سابدانیاں جان لیتے ہیں ضرور ہی سابدانیاں داغ والی جگہ پر کوئی بھی کیمیکل یا سابند کا استعمال نہ کریں یا کسی کلینر کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کو اور بھی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس پیسٹ کے ساتھ ساتھ اور سابند وغیرہ یا کیمیکل کی کوئی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا نسکہ بھی کوئی اثر نہیں کرے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں تو پہرے دوستو آج کے لیے بستنا ہے ملتے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ